اس سے پہلے کہ میں اپنے شیخ کو دعوت دوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے یار ہو جائیں پہلے ایک انان سمار کروا ہے جیسا بارہ روپیہ خود سرخان کا یوم ملادت ہے اس کامی قرردر کے مطابق ہے اسی قرارت اسی قرردر کے مطابق سرطار کا یوم ملادت بائی سفریل ہے اور بائی سفریل کو ہر سال عیدگاہ میں یوم ملاد و مصطفیٰ مارایا یوم ملاد و مصطفیٰ مارایا جاتا ہے سرطار کی آمد کا قرردر بنایا جاتا ہے یہاں قرردر سب آمد و میکرد تقریباً جو درواز شیخ سے منسلط ہے وہ آپ سب باتا ہے کہ ایدگاہ رمضان قرردر سے آنکھ میں مصطفی نہیں ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک شاہ کا کیونکہ نہیں ہو رہا تو آپ ہم اسی پہ تشریف لانا ہے بائی سفریلی دعا کا مرکزی ایشتباہ ہے رسول اللہ کی ولادت کی لانت ہے عید کا دن ہے عید بنانے کے لئے آپ نے ایدگاہ بیانا ہے آجو پوٹاہ کا بداؤ کون ہمان انشاءاللہ بائی سفریل کو ایدگاہ رہے گا میں آپ سے بادہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بائی سفریل کو ایدگاہ ہو علیہ لیکھ علی جولیہ لے کے آس سرکار کو ماری دھولیاں سب نے ایدگاہ رہا ہے جمعہ روزتے کوشش کی تھی اکلا جمعہ کہ ایدگاہ رہا ہے کہ اس کے بعد الحمدللہ وہاں اس کے بعد پر مالتا بس مندر ہوتا ہے کہ ایدگاہ دنو کی مالتا ہے ایدگاہ کہ اس کو پھر بھی آنے کے لئے کرتا ہوتا ہے اب نے شیخ کو بلانے سے پہلے کیا خیال ہے تھوڑا مغول سرطہ ہے ایدگاہ منا ساتھ دے منا ساتھ دے منا منا ساتھ دے منا ساتھ دن کے ساتھ دے صبح میں ہاتھ دو بہت دیں کریں ساتھ دنیا بہتا ہے لیکن الحمدللہ میری آواز آپ سب سے مجھے لکھر 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 ہاتھ ہی ہے سب کی آواز آنے چلنی ہے ترگی میں اُن چالتا ترگی میں اُن چالتا ترگی میں اُن چالتا بارا ہے روشنی کا موال عال مہارِ لرمی اور اِن خیلی دار کمیلی بارا ہے ہمارے نبیر سب سے بارا ہے ہمارے نبیر سب سے بارا ہے نا ہو آلا سب سے بارا ہے نا ہو آلا ہمارے نبیر سب سے بارا ہے آپ نے ہی ہوگی کیونکہ یہ میرے بھی صرف آپ نہیں دے گے بلکہ یہ میرے بھروں کے دروں کرونا لوگیاں کیوں نہیں بھی بھی آپ کھڑے ہونے سے طیبوں بیروک کرتے ہیں آپ ہے لیکن آپ کے ہاتھوں کو چھوڑا میں کھڑا اس کے ہوا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ حد پہ بھدا تک بہتواں جس طرح پہ بھروں کے بھروں کے دنے اسی طرح ماشاءاللہ بائر کی حسول اکتا ترگی میں میں دیکھنا چاکا ہوں کہ کون کون سرکار کے درگتے لگا یہ شہر بھائے آندر پہ جہروں کے زہر پتنا پر آئی ہے پرکی دلے پتینا پاچے پر جھائی ہے کوئی دلائے کے درمائے رکھ gece سائے ہاتھوں کو اٹھا کے ہر ہاتھوں کو مکمل اٹھا کے اپنے عقا کی انعیان کا شکروں کے قانون سے قانون سے قانون سے قانون سے کہنے کو وہ چائیے سینے والے ہیں سینے والے ہیں سینے والے ہیں ہمارے نمیر ہمارے نمیر ہمارے نمیر اس قسم سے مولا او حالا ہمارا نمیر اس قسم سے مولا اید اس قسم سلام اس قسم سے مولا اید لیکن سرکار کی محبت میں سرکار مل جائیں اس تلاش میں یہاں آئے میں بکلی ہوئے یہ سلکے پہ گھنکو کر جاں تو سرکار سرکار دے گاں تو یہی ہرکار دے گاں کل سار جاؤ کہاں ہے کل سار جاؤ کہاں ہے کل سار جاؤ کہاں ہے اللہ اسلام کے بے بکل کے سلک کے بے بکل کلار اوٹا کل سرکار دے گاں ارے مل جاں کل سار جاؤ کہاں ہے asafir دل کے دلوہوں کا پاہو ساکھ یا میری آنکھوں کے دل پھرے دل کے دلوہوں کا پاہو ساکھ یا میری آنکھوں کے دل پھرے انسار جاؤ کہاں ہے آقا 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 مرشد قریب کے ارشادات سنیں گے یہاں پر ترشیف فرما حاضری اور پوئے دنیا میں آردہ کی تیوی پر دیکھنے والے نظرین ناظرین یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے پہلے بھی ہم پہ اسلافان آتے تھے ماشاءاللہ لیکن اجتماع اس طرح دگلے سے بھی زیادہ ہے ماشاءاللہ اللہ والوں کے خلاق جب باتیں کی جائیں نا جب دلیم احلوں میں قدر موقع شروع ہوں اللہ والوں کے خلاق تو ان کو زوار نہیں آتا بلکہ اللہ ان کو آردہ کمال عطا فرماتا ہے آردہ جے کمال عطا فرماتا ہے ان کی محبتوں کو زوار کے دلوں میں آر پڑاتا ہے یہاں اے میرے والی سے دشمنی رکھنے والے بخالی میں حدیثیں کچھ بھی موجود ہیں کہ جو میرے والی کے خلاق پک پک کرے گا ہوئے ہوئے میرے والی سے دشمنی کرے گا میں اللہ اس سے انعانے جد کروں گا میں اللہ اس سے انتقامل ہوگا آج دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو اس مدر تو کہ باشا اللہ یہ سروں کا سمندر یہ سروں کا سمندر ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے یہ بتا رہا ہے کہ کسی کی بک بک سے اللہ والوں کو سوال نہیں ہوگا کیونکہ اللہ والوں کی شانے بڑھانے والا اللہ والوں کی شانے بڑھانے والا اللہ مرشد کا استقال کرتے ہوئے لوگوں کو بتانا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارے مرشد کسی کے نام پر سیاستیں نہیں کرتے اور ہمیں اس طرح نہیں ملیں بلکہ ہمارے مرشد جو ہے یہ سرکار کی اطلاع ہے آتھا کو اٹھا کے کہ میرا مرشد تتا ہے میرا مرشد تتا ہے اے میرا مرشد تتا ہے رسول ہے میرا مرشد تتا ہے رسول میں یہ بابا ہے میرا قبول میں مرشد تتا ہے مرشد تتا ہے مغابا یقینب علیکو اون باصل اسب عید عقید این شب عید جادی ایمان ماذا صرفت با قرسل لنزراز بالعید عقید عارت اول عاقید دعا رسول اللہ کید یعربی بحماره موشت استقال حمیشا دعا رسول اللہ کید قائد اسوه وطہ قائد اسفر فقط ضلق اشتاقال بقاید اسوه وطہ زلقید تقریبا باقید اسوه وطہ اللہ نے ہمیں ازنا پیر دیا ہے جس نے اشتقال اللہ ہوتا ہے ذکر سے ہوتا ہے اور جس کے بیان میں حضور کی حدیث ہوتی ہے نعرہِ تقدیر نعرہِ رسال نعرہِ رسال نعرہِ رسال نعرہِ رسال نعرہِ رسال نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال نعرہِ رسال نعرہِ رسال نعرہل سرکار کیامت نعرہ نعرہ کیامت قدری کیامت قصور کیامت قائدار کیامت افسر کیامت افسر کیامت آمد اے مصطفى آمد اے مصطفى احمد اے مصطفى اوز اللہ احمد اے مصطفى بسم اللہ الرحمن الرحیم فرخانا اتا ذکر صدق اللہ وسلم رسولہم نبیل تاریب ونحفو على ازراف ونشاہدو لیمال شاہدو فالخبر اللہ ربنا ورمیل وانداریف اللہ وقتہونا شاہدو ستفاد کسی کے سجدی ہے کسی کے لئے لائک ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں یہ بڑا مرمان ہے بہت قریب ہے حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توہا گدبول فرمانے والا گناہوں کا محب فرمانے والا تیراجات کا بلد فرمانے والا فیو پلخ بلندو والا شانوں والا بادشاہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی اتحاد تھی نہ خیر اور نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے حضب کے اوپر حالی ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات پشروط ہیں جسے وہ دینا چاہے کوئی روپ نہیں سکتا اور جسے وہ دھوپ نہیں کوئی دے نہیں سکتا اور بے پنخ دلد و سلام ہماری آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر و مختار اکر اللہ کریم کے حبیر صف اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پنخ برندو والا شانوں والا دربار پاک پر جن کے مقام کو جن کے شان کو جن کے حقیقت کو آپ کے رب کے علامہ کوئی وڑ جانتا نہیں جن کے درودہ سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کے آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت ہر لرزہ حران اپنی بناہوں کا محفر مرجس بنا کے رکھیوں کی ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی مکھاتے بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کے عداد فقی عداد کے عردے تو اللہ کریم اور جن کے اعتباہ کو اپنی حفاظت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر لد اور ہر آن اپنے مولا کریم سے میری دعا مہمونی چاہئے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حریف سب کو اللہ علیہ وآلہ 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 کیاستی قامل اعتباہ نصیب اللہ کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لئے اپنے آگا علیہ السلام کی کشنوٹی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حصل کرنے کا کہ کامیاب وہی ہے خلاہ اسی نے پائی جس نے اپنے زندگی کو رسول محص اللہ وآلہ 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 کے احتامات اور فرمدات کے تعمیر بسکت لیا الحمدللہ ہماری محافظ کے لقات کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے یہ جو انتہائی خوبصورت روحانی ویڈانی محفظ سجی ہوئی ہے فیصل آباد کے دوستوں نے مل جل کر سعید صاحب نواز صاحب ساری ٹیم رذیر فرمارے تھے مل جل کر اس خوبصورت تقریب کو سجانے میں کوئی قسم نہیں چھوڑی اور قبلہ صاحب نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اگر آپ نے زور لگا دیا کہ خوبصورت سے خوبصورت محفظ سجائی جائے اور انہوں نے بھی پھر وہ جام بنا دیا کہ جس جام کو ملائے جانے کی خاطر یہ محفظ سجائی جاتی ہے اور کوئی مقصد نہیں مگر ایک کہ تعلق اس وقت اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو ویسی محفت اور اس محفت کے تقاضی بیان ہو چکا میں مقصد سی مفتبی کہ یہ محفت لے کے کیسے جاتی ہے کدھر جاتی ہے جیسے بھی کبلہ صاحب نے فرمایا دی نہ صرف فرمایا بلکہ آپ سب کو کہا کہ ہاتھ تو اٹھاؤ کم از کم اہد تو کرو انشاء اللہ کیا کہ اس چیز کا ایرادہ تو کرو کہ ہم آج کے بعد دھواز نہیں چھوڑیں ان محفت کے لکات کم مقصد یہ کسی بھی جگہ رات کبلہ صاحب پاک پتن شیف قدام پرماری مسلسل چاند سوچا لے اللہ کریم کا کرم شکر احسان جتنا اس کا شکر ادا کی لہذا کم ہے کہ ہر طرف مخلوق پیاسی ہے کس چیز کی کہ کوئی بلائے کس طرح بلائے مدینہ پاک کے طرف بلائے کوئی دے کیا دے آپ علیہ السلام کی محبت دے سوچا لے اس پر ضرب لگائیں جائے بایسے اس پر اٹھی جب نہیں ہوگا لیکن جب آپ کی محبت میں یہ جذبات ہو جب یہ عقیدت ہو جب یہ نم ہو بس بس بندے دل میں آجائے بس آپ اور آپ پھر ذہن بھی اور دل بھی قبول بھی کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایسی محبت کروں کہ آپ کے احکامات اور فرمودات پر عمل بھی کروں کہ جیسے آپ علیہ السلام کا یہ فرمان مبارد وجود ہے کہ اس جان سے بڑھ کر پیار رہا نہ جان ہو بس ہی آپ علیہ السلام نے ہو آیا پھر اس کے ساتھ ساتھ میری کامل اتباع کرو جب تک وہ نہ اتباع کرو اس میں تک بھی تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے اب آپ کے ساتھ محبت مختصر سے گفتر گئی آپ صلی اللہ علیہ السلام کو کیا اب شاید قبلہ صاحب نے فرمایا بھی تک کیا انہیں ضرورت ہے میں یہ سٹیج والے آپ سب آپ کی تو وہ شان ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اس سے محبت کرو کس لیے کہ وہ تمہیں نیمتوں سے نواز دائیں مجھے آپ کو ہم سب کوئی کر کہ کہ وہی کرم فرماتا ہے وہی احسان فرماتا ہے بس جانتے ہیں ہم سب ہیں لیکن یاد اسے اس وقت کرتے ہیں جب کئی پھنس جاتی ہے اس وقت کھڑے ہوکے کہ اللہ آج تیل اللہ کون نے تم ان نکال دی جو وزیر آدم ہم اس پر بیٹھے جو عبان صدر میں بیٹھے جو بڑے بڑے بھگلے بنا کے بیٹھے جو بڑی بڑی مملکتوں کے گرسیوں پہ بیٹھے ہیں یا کوئی سمجھ میں بیٹھا ہے کوئی پیر ہے یا مرید مقتدی ہے یا مولوی شاید اعظام تو انہوں نے درس یہ دیا ہے کہ بس ہو اگلے بن کبلا کہیں فرما رہے تھے کہ تعلق جوڑتے ہی کہا جاتا سکھا جاتا ہے دل اندر جائے تو دل سانس اندر جائے تو دل بولے آر اللہ مار آئے تحقیل اسی کی یا خالص یا کھڑی جو ہم کرتے نہیں اور یا اللہ کہتے کہ اسے جب تک اس کے لئے نم پانا جائے تو یہ کھٹ نہیں ہے ہم بہت سال کو آتے ہیں کہ بڑی نبی تصدیق ای اتنے وظیفے کیے اتنے یہ کیا اللہ اللہ کیا نعافر پڑے مگر وہ کام نہیں ہوتا مگر کیا آگی مطلب کی خاطر اس کے حضور ٹھیک ہے وہ قریم ہے وہ مہرمان ہے جس چیز کی خاطر اس کے پیچھے دگو گے وہ دے گا وہ نہیں دے گا تو کون دے گا وہ دیتا بھی ہے وہ دیتا تھا بھی وہ دیتا رہے گا بھی اس کی شانی یہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ فرماتے بیسے تو دنیا میں یہ قائد ہے کہ کسی سے ایک دفعہ مانو دو دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ چھے دفعہ تو اس کو غصہ چاہ جاتے کہ بس ہی نہیں کرتا آپ فرماتے میرا رب اس شان کا جائے کہ جب اس سے کوئی نہ مانگے تو اس سے غصہ جاتا ہے اس سے مانگنا چاہیے اس سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگ ہے وہ ہماری قصد سے واقع ہے وہ قرآن کریم نے بھماتا ہے جب تو فس چاہتے ہے وہ تو اس مانگ کو اس کے جکر میں سے وہ بہت بلند بانا ہے بہت بلند بانا ہے یہ جو توحید کا فر ہے نا ان ہمیں کی پتہ ہی کچھ نہیں کہ وہ کیا ہے اس کو ان چیزوں کے ساتھ مشروع کرتا جو وہ اپنے بندوں کے باؤں کی ٹھوکر میں کر دیتا ہے وہ بہت بلند وانا ہے بہت بلند وانا ہے بہت بلند وانا کسی تصور میں نہیں آسکتا کہ وہ کیسا ہے اس کی شامل کیا ہے اگر تصور اس طرف لگے نہ دیل ہوتا لگے تو پھر اس کو بکارے بندہ مسئلہ یہ احید وعدہ بھی کہتا ہے یہ کر جنت ملے گی یہ کر یہ ملے گا پھر کہتا ہے